بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں روحانی عامل میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے روحانیت کی دوسری کلاس کے ساتھ روحانی عامل حاضر خدمت ہے دوستوں عمرے پر روانگی سے پہلے یہ میری آخری ویڈیو ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو وہاں پہنچ کر اپلوٹ کروں گا دوستوں روحانیت کو سیکھنے کے بہت سارے لوگ خواہش مند ہیں لیکن ایک بات بتا دوں کہ یہ سفر بہت طویل ہے اکثر لوگ اس سفر کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے ایک بار اٹل فیصلہ کر لے کہ ہمیں ہر حال میں روحانیت سیکھنی ہے تو چاہے کتنی بھی مشکلے اس سفر کے دوران آئیں آپ نے ثابت قدم رہنا ہے تو دوستوں بینہ وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی روحانیت کی دوسری کلاس کی طرف روحانیت کا پہلا سبق کچھ یوں ہے کہ روحانیت میں کچھ پابندیاں اور کچھ چیزیں ہیں پہلے وہ انتہائی توجہ سے سن لیں یہ پابندیاں مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں نمبر ایک ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا کچھ لوگ صرف چھالیا کھاتے ہیں وہ بھی نشہ میں ہی شمار ہوگی نمبر دو ہفتے میں صرف ایک بار بیوی کے قریب جانا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اور کوئی عورت شادی شدہ ہے تو اس کو بھی صرف ہفتے میں ایک بار اپنے شہر کو قریب آنے دینا ہے نمبر تین ہر قسم کی ناپاکی سے بچنا ہے یاد رہے ناپاکی میں روحانیت کا تصور بھی گناہ ہے اس لیے آپ نے ہر صورت میں کسی بھی قسم کی ناپاکی سے ہر ممکن بچنا ہے نمبر چار نامحرم عورتوں کے قریب نہیں جانا اور نہ ہی ان سے بات کرنا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی نامحرم مردوں سے بات نہیں کرنا اور نہ ہی ان کے قریب جانا ہے نمبر پانچ اگر آپ کے اپنے بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں تو ان کو گود میں لیتے ہوئے احتیاط کرنا ہے کہ کہیں وہ پشاپ نہ کر دیں نمبر چھے مسالے دار اور چٹ پٹے کھانوں سے پریز کرنا ہے انتیائی سادہ کھانے اپنی روز مدرہ کی روٹین میں لانے ہیں ایسے کھانے ہرگز نہیں کھانے جس سے طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو نمبر ساتھ گہرے رنگوں والے کپڑے نہیں پہننے ہمیشہ ہلکے اور سفید رنگ کے کپڑے اپنی روز مدرہ کی روٹین میں پہننے میں زیادہ بہتر ہوگا سفید رنگ کا کرتا اور پجاما زیادہ استعمال کریں خیال رہے کہ چس کپڑوں سے ہمیشہ پریز کریں عورتیں بھی اس حوالے سے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کو ترجی دیں لیکن عورتوں کے لیے شرع پردہ ضروری ہے ہاں اگر وہ تنہا ہوں تو پھر جن کپڑوں میں آسانی ہو وہ پہن سکتی ہیں دوستوں اب چلتے ہیں اپنی پہلی مشک کی طرف پہلی مشک کا طریقہ آپ کو اسکین پر نظر آ رہا ہوگا دوستوں چاہے آپ کام پر جائیں یا نہ جائیں صبح لازمی جلدی اٹھنا ہے اگر کام پر آٹھ بجے جانا ہے تو صبح چھ بجے اٹھنا ہے ہلکی پھلکی ورزش کے بعد سانس کی مشک کرنی ہے اس کے لیے فرش پر کپڑا بچھا کر دوزانوں ہو کر بیٹھ جانا ہے جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا سانس کی مشک بہت ہی آسان ہے سانس کی پہلی مشک میں دوزانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کے بعد آپ ناک سے نہیں صرف موہ سے ایک لمبا گہرا سانس لیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ موہ کے ذریعے ہوا اندر لینی ہے جتنا ممکن ہو سکے جب زیادہ سے زیادہ ہوا اندر لے لیں تو کسی ایک ہاتھ سے کاؤنٹنگ شروع کر دیں دس تک انگلیوں سے کاؤنٹ کریں جب تک کاؤنٹنگ کریں اس وقت تک ہوا اندر روک کر رکھنی ہے کاؤنٹنگ مکمل ہونے کے بعد ناک سے دیرے دیرے سانس چھوڑ دیں دوستوں اس مشک کو کم از کم پندرہ منٹ دھورانا ہے سانس کی دوسری مشک آپ کو اس کی ان پر نظر آ رہی ہوگی سانس کی دوسری مشک میں فرس فنگر اور میڈل فنگر کو ڈاؤن کر لیں یعنی نیچے کر لیں اب انگوٹھے اور رنگ فنگر کو استعمال کرنا ہے لیٹل فنگر یعنی لاس فنگر کو کھلی رہنے دیں اس کا اس مشک سے کوئی کام نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو بند کرنا چاہیں گے تو آپ پریشانی میں آ سکتے ہیں اس نے لہٰذا اس کو کھلی رہنے دیں اس کو آپ بند نہ کریں پہلے انگوٹھے سے ناک کے پہلے سراک کو بند کریں اور ناک کے دوسرے سراک سے گہرہ سانس دینے کے بعد اس سراک کو رنگ فنگر سے بند کر کے انگوٹھے کو ہٹا کر دیرے دیرے سانس چھوڑ دیں اب دوسری مرتبہ اس کا اُلٹ کرنا ہے رنگ فنگر سے دوسرے سراک کو بند کرنا ہے اور پہلے سراک سے گہرہ سانس دینے کے بعد انگوٹھے سے سراک کو بند کر کے رنگ فنگر کو ہٹا کر ناک کے دوسرے سراک سے سانس دیرے دیرے چھوڑنا ہے دوستوں اس عمل کو کم از کم پندرہ منٹ تک کرنا ہے اب آپ کو اسکین پر سانس کی تیسری مشک کا طریقہ نظر آ رہا ہوگا سانس کی تیسری مشک میں دونوں ہاتھوں کی دونوں انگلیوں یعنی فس فنگر اور میڈل فنگر کو آنکھوں پر اس طرح رکھنا ہے کہ رنگ فنگر اور لاس فنگر ڈاؤن ہو یعنی بند پوزیشن میں ہو اور دونوں موٹے کانوں پر رکھے ہو اب مو سے ایک گہرا سانس لیں اور اس سانس کو جتنا روک سکتے ہو اندر روک لیں اور پھر آہستہ آہستہ ناکھ سے چھوڑ دیں دوستوں اس عمل کو بھی کم از کم دس سے پندرہ منٹ تک کرنا ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سانس کی تینوں مشکوں کو مکمل طور پر سمجھ گئے ہوں گے اگر سانس کی ان مشکوں کے حوالے سے کوئی پرولم محسوس ہو رہی ہو تو کمنٹس میں آگا کریں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا جواب دیا جائے گا دوستوں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان تینوں مشکوں کا کیا فائدہ ہوگا اور یہ روحانیت حاصل کرنے میں آپ کی کس طرح مددگار ثابت ہوں گی اس کے علاوہ انشاءاللہ روحانیت کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے مزید نئی چیزیں متعارف کراؤں گا جو روحانیت سیکھنے میں آپ کی بہت مددگار ثابت ہوگی اور دوستوں ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ایک بات صاف بتانا چاہتا ہوں کہ روحانیت سیکھنا ہے تو آپ کو دنیا سے اپنے تعلق کو کم سے کم کرنا ہوگا کم سے کم تعلق یعنی آپ کو مکمل کوشہ نشینی اختیار کرنی ہوگی آپ کو لوگوں سے کم بات کرنا ہوگی آپ کو لوگوں سے اپنا ملنا جھننا کم کرنا ہوگا کم سے کم بات کرنا ہوگی خاموشی کو ترجیح دینی ہوگی اور دوستوں اس کے علاوہ روحانیت کے تعلق کو دین سے جوڑنا ہوگا اور پھر جب آپ روحانیت کے سفر میں آگے نکلتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی اور آپ روحانیت میں آہستہ آہستہ داخل ہوتے جائیں گے اور آپ اپنے اندر ایسے ایسی تبدیلیاں محسوس کریں گے کہ جن کو الفاظوں میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے دوستوں انھی الفاظ کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال دکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ